دوسرا گرین سنیک دوسرا شیان اپنے دوستوں کے ساتھ کچھ ہرپس یعنی جڑیوں بوٹیوں کو سرچ کرنے آتا ہے وہ تنہا پہاڑوں پر چڑھ رہا ہوتا ہے کہ گرین سنیک اپنی اصل شکل میں آ کر اسے ڈرا دیتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور ریور میں گر جاتا ہے اسے دیکھ کر وائٹ سنیک یعنی سوزن کو ترس آ جاتا ہے اور وہ اس کے لیے برا فیل کرتی ہے وہ انسان کی شکل میں ریور میں چلی جاتی ہے اس کے موں میں سانس لیتی ہے اور اس کی جان بچا لیتی ہے جب شیان ہوش میں آتا ہے تو اپنے آس پاس اپنے دوستوں کو پاتا ہے وہ ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتا ہے جس نے اس کی جان بچائی ہوتی ہے اس کے دوست کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی لڑکی نہیں ملی یہ صرف تمہارا ایمیجینیشن ہے اسی دن ایک گاؤں میں ایک فیسٹیول ہونے والا ہوتا ہے وہاں ایک ٹیمپل کا ماسٹر اور اس کے دوست بھی فیسٹیول میں جا رہی ہوتے ہیں انہیں شک تھا کہ اس فیسٹیول میں کچھ مونسٹرز انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں شیان ان حبز کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے دوسری طرف سوزن اس وقت کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے جب اس نے شیان کی ہیلپ کی تھی اسے سانس دے کر اس کی جان بچائی تھی وہ شیان کے بارے میں مسلسل سوچ رہی ہوتی ہے در حقیقت وہ اس سے پیار کرنے لگی تھی وہ اپنی بہن گرین سنیک سے کہتی ہے کہ وہ اس لڑکے سے ملنا چاہتی ہے لہٰذا وہ دونوں گاؤں کے فیسٹیول میں چلی جاتی ہیں اسی رات ماسٹر اور اس کا ساتھی پوری تیاری کے ساتھ وہاں آئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ منسٹر کسی بھی وقت انسانوں پر اٹیک کر سکتے ہیں گرین سنیک وہاں ماسٹر کے ایک ساتھی سے ملتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے وہ اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ میں یہاں منسٹر کو پکڑنے آیا ہوں اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لڑکی جو اس سے دوستی کرنا چاہتی ہے وہ بھی ایک منسٹر ہے لیکن پھر گرین سنیک کو وہاں شیان نظر آتا ہے وہ اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میری بہن تم سے پیار کرتی ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتی ہے شیان کہتا ہے کہ میں تمہاری بہن کے بارے میں نہیں جانتا وہ اس سے ملنے سے انکار کر دیتا ہے گرین سنیک ریور میں جاتی ہے اور اس کی بورٹ کو دھکا لگا کر اپنی بہن کے پاس لے جاتی ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو سوزن اسے بتاتی ہے کہ وہ اس سے پیار کرتی ہے لیکن شیعان کہتا ہے کہ میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے لیکن اس نے مجھے اپنی سانس دے کر میری جان بچائی تھی یہ سن کر سوزن سمجھ جاتی ہے کہ وہ میرے بھارے میں بات کر رہا ہے وہ اسے دوبارہ پانی میں لے جاتی ہے اور اسے یقین دلاتی ہے کہ وہ وہی لڑکی ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اب شیعان کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے دوسری طرف ماسٹر کے ساتھی کچھ منسٹرز کو ڈھونڈتے ہیں وہ بہادری سے ان سے فائٹ کرتے ہیں لیکن ایک منسٹر ماسٹر کے ساتھی کو انجرڈ کر دیتی ہے وہ ماسٹر کو اپنی ہیلپ کے لیے بلاتا ہے پھر ماسٹر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ہیل یعنی جہنم میں لے جاتا ہے اور آگ لگا کر مار ڈالتا ہے دوسرے دن سوزن شیعان کے گھر جاتی ہے اسے دیکھ کر شیعان بہت خوش ہوتا ہے اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں اور ایک دن ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں فیسٹیول کے دن ماسٹر کے ساتھی کو ایک منسٹر نے کاٹا تھا جس کی وجہ سے وہ منسٹر میں تبدیل ہو رہا ہوتا ہے اس وجہ سے وہ بہت اپسٹ تھا وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی ایک منسٹر بن جائے گا تو وہ انسانوں کے لیے خطرہ بن جائے گا اس لیے وہ سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر وہاں گرین سنیک آتی ہے اور اسے ایسا کرنے سے منع کر دی ہے اور اپنی زبان دکھا کر اسے حقیقت بتاتی ہے کہ وہ بھی ایک منسٹر ہے اس کے بعد منسٹر ایک گاؤں میں جاتے ہیں وہاں انہیں منسٹر کے وکٹمز ملتے ہیں جو کہ بہت ڈیفکلٹیز میں ہوتے ہیں اور ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا شیعان کچھ حبز بناتا ہے تاکہ ان کی جانیں بچا سکے لیکن سوزن جانتی ہے کہ جن منسٹرز نے ان پر اٹیک کیا ہے وہ بہت پاورفل اور خطرناک ہیں ان جڑی بوٹیوں سے ان کا علاج ممکن نہیں لہذا سوزن اپنے شوہر کی ہیلپ کرنے اور ان لوگوں کی جانے بچانے کے لیے ان جڑی بوٹیوں میں اپنی سانس ملا دیتی ہے سوزن کے پاس ایک چوہا تھا جو کہ اس کا دوست تھا وہ سوزن کو کہتا ہے کہ سانس دینا آپ کے لیے کسی خطرے سے کم نہیں ہے آپ اس طرح کمزور ہو جائیں گی لیکن سوزن اپنے شوہر کی ہیلپ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے دوسری طرف جب شیان ان کو جڑی بوٹیاں پلاتا ہے تو وہ ٹھیک ہونے لگتے ہیں ماسٹر یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے مطابق ان لوگوں کا علاج ممکن نہیں تھا ماسٹر شیان سے پوچھتا ہے کہ ان جڑی بوٹیوں کو بنانے میں کسی نے تمہاری مدد کی تھی وہ کہتا ہے جی میری وائف نے ماسٹر سمجھ جاتا ہے کہ اس کی وائف کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ ایک مونسٹر ہے ماسٹر شیان کو اس کی حفاظت کے لیے ایک ہولی نائف دیتا ہے پھر ماسٹر سوزن کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے مونسٹر ہونے کے باوجود ایک انسان سے شادی کیوں کی اور انسانوں کی طرح کیوں رہ رہی ہو تم ایک اچھی مونسٹر ہو اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم شیان کو چھوڑ کر چلی جاؤ ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا میں تمہیں مار دوں گا پھر ماسٹر وہاں سے چلا جاتا ہے شیان رات کے وقت گھر پہنچتا ہے تو وہ اپنے ساتھ وائن لاتا ہے اس میں دعائی ملی ہوتی ہے سوزن کیونکہ ساپ ہوتی ہے اس لیے اسے پینے سے وہ عجیب محسوس کرتی ہے اور اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ خود کو ایک کمرے میں بند کر لیتی ہے شیان اس سے پوچھتا ہے تم ایسا کیوں کر رہی ہو تم کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو سوزن خود پر قابون نہیں پا سکی اور ساپ بن جاتی ہے تب ہی وہاں پر ماسٹر آ جاتا ہے اور دونوں میں کافی وائٹ ہوتی ہے شیان اس ہولی نائف سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ وائٹ سنیک اس کی وائف ہے سوزن اپنی سسٹر گرین کے پاس چلی جاتی ہے گرین سنیک کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ اب وہ دوبارہ انسانی شکل احتیار نہیں کر سکے گی وہ ہمیشہ کے لیے ساپ بن جاتی ہے شیان ماسٹر سے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ وائٹ سنیک تمہاری بیوی ہی تھی تم نے ایک ہزار سال پرانے ساپ سے شادی کی تھی وہ یہ حقیقت سن کر حیران ہو جاتا ہے سوزن کا چوہا شیان کو اپنی ایسی جڑی بوٹی کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس کی جان بچا سکتی ہے مگر وہ جڑی بوٹی حاصل کرنا کسی خطرے سے خالی نہ تھا کیونکہ وہاں کچھ مانسٹر نے قبضہ کیا ہوا تھا اس کے باوجود شیان وہاں جاتا ہے اور جڑی بوٹی حاصل کرتا ہے لیکن شیان پر ان مانسٹر کا سایا ہو جاتا ہے ماسٹر اور اس کے ساتھیوں سے بچانے کے لیے وہاں جاتے ہیں چوہا شیان سے وہ بوٹی لے کر سوزن کو دیتا ہے اور اس کی جان بچاتا ہے ایسا وہ ایک بار پھر انسانی شکل احتیار کر سکتی ہے ٹھیک ہوتے ہی وہ ماسٹر اور اس کے ساتھیوں پر اٹیک کرتی ہے اور شیان کو وہاں سے لے جاتی ہے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے لیکن وہ اپنی یاد داشت کھو بیٹھتا ہے اسے سوزن کے بارے میں بھی کچھ یاد نہیں ہوتا سوزن ماسٹر کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے تم نے میرے شوہر کے ساتھ کیا کیا ہے کہ وہ مجھے بھی بھول گیا ہے تھوڑی دیر بعد شیان کو بہت سب کچھ یاد آ جاتا ہے لیکن چونکہ وہ ایک مانسٹر تھی اس لیے ماسٹر اسے انشینٹ ہاؤس میں بند کر دیتا ہے وہ اسے ہمیشہ کے لیے اس میں قید کر دیتا ہے اس گھر سے جانا اس کے لیے ممکن نہیں تھا لیکن شیان اپنی ساری زندگی اپنی وائف کے انتظار میں گزار دیتا ہے ماسٹر کا ساتھی بھی ایک مانسٹر بن جاتا ہے لیکن وہ ایک اچھا مانسٹر ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مانسٹر کے ساتھ ہی رہنے لگتا ہے یہاں پر یہ فلم ختم ہو جاتی ہے دیکھنے کے لیے شکریہ